موسیقی نمسکار میں ہوں پرشاند کٹا رہے ہیں اور آج بات اگنی ویروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری کی کریں گے دراصل کیندر سرکار نے سینہ میں بھرتی کے لیے تیار کی گئی اگنی پتھ اسکیم میں کچھ بدلاؤ کرنے کی تیاری کی ہے رکشاندرالہ کی سوتروں کی مطابق اب چار سال کے بعد سینہ میں پچاس پی صدی اگنی ویروں کو ستھائی روپ سے شامل کرنے پر وچار کیا جا سکتا ہے کیندر سرکار بہوچرچت اگنی پتھ یوجنا میں ایک بڑا بدلاؤ کرنے کی تیاری میں اس میں لمبے سمی سے سینہ میں اگنی ویروں کی ستھائی بھرتی کو بڑھانے کی مانگ بھی مانی جا سکتی ہے رکشاندرالہ کی سوتروں کی مانے تو کیندر نے اگنی پتھ بھرتی یوجنا میں بدلاؤ کرنے کی یوجنا بنائی ہے اور اس بدلاؤ میں سینہ میں اگنی ویروں کو ستھائی طور پر رکھنے کا حصہ بڑھایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ویتھان اور یوجتہ کی شرطوں میں بھی بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اور ان بدلاؤوں کا مقصد اگنی پتھ یوجنا کے پورے ڈھانچے اور لابوں میں صدھار کرنا ہے جس کی وپکش آلوشنا کرتا رہا ہے سینہ میں بھرتی ہونے کے چھک لوگوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اس یوجنا کے خلاف ہے ریپورٹ کے مطابق رکشہ منترالے کے ورشت ادھیکاریوں نے کہا کہ اگنی ویروں کے سینہ میں اس تھائی روپ سے شامل کرنے کے پرتیشت کو بڑھانے پر ویچار ویمرش چل رہا ہے جس سے اس میں سے ادھک سنکھیا کے میں لوگ اپنی شروعاتی چار سال کے کارکال سے آگے سینہ کی پونکالک سیوہ میں بنے رہ سکیں موجودہ سمیہ میں کیول 25% اگنی ویروں کو ہی ان کی شروعاتی سیوہ کے سمیہ کے بعد سینہ میں رکھا جاتا ہے اور اس سنکھیا کو ملٹری ایکسپرٹس ناکافی مانتے رہے ہیں یعنی سینہ میں اگنی ویروں کی سنکھیا بڑھنے والی ہے رکشہ ویبھا کے ایک ٹاپ سوتر نے کہا ہے کہ زمین پر ضروری لڑاکو طاقت کو بنا رکھنے کے لیے اگنی ویروں کی ایک چوتھائی سنکھیا کو اس تھائی طور پر نکت کرنا بہت کم ہے سوتروں نے آگے بتایا کہ سفارش کیا ہے کہ چار سال کے انت کے انت میں اگنی ویروں کو تینات کرنے کی جو سنکھیا ہے وہ لگ بھگ پچاس فیصدی ہونی چاہیے ایسی سفارش ہے سینہ نے اندرونی فیڈبیک اور ویبن نے یونٹوں کے بیتر کیے گئے سروے کے بعد سرکار کو ان سمبھاوت بدلاووں کے بارے میں سفارشیں پہلے ہی سوپنی ہیں رکشہ ویباگ کے اونچے پدوں پر بیٹھے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ اس بدلاو میں سمیں لگ سکتا ہے لیکن اگنی پتھ یوجنا کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری سنشودھن کیے جائیں گے اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہے اگنی پتھ یوجنا ایسی یوجنا کو کندر سرکار نے دوہزار بائیس میں سینہ کی سنکھیا میں کم کرنے اور رکشہ ویباگ کی پینشن بلکو کم کرنے کی کوشش میں لاغو کیا تھا اور اس یوجنا کی مطابق اگنی ویروں کو چار سال کے انوبند پر سینہ نو سینہ اور وائیو سینہ میں بھرتی کیا جاتا ہے کن سالانہ بھرتیوں میں سے کیول پچیس پیسدی کو اس تھائی کمیشن کے طور پر آگے سیوہ جاری رکھنے کی انومتی ہے حالانکہ اگنی ویر اگنی پتھ یوجنا کو دیش بھر میں ویروت کا سامنا بھی کرنا پڑا جس میں سینہ کے امیدواروں نے کہا کہ چار سال کے بعد سیوہ چھوڑنے والوں کا بھوش انشت ہوگا کانگریس کے نطرت میں ویپاکش نے اس یوجنا کو واپس لینے کی مانگ کی ہے جبکہ انڈیا کے سیوہیوگی دلو نے اس کی سمیقشا کی مانگ کی اس کے علاوہ بی جے پی کے انترک ریپورٹوں سے پتا چلتا ہے کہ پارٹی کو حال کے لوگ سبح چناؤں میں ان سیٹوں پر چھٹکا لگا ہے جہاں رکشہ کرمچاریوں کی سنکھیا سب سے ادھیک ہے اس کے علاوہ پورب اگنی ویرو کو اب بی ایس ایف تو یہ ایک اور بہت مہتمور پہلو ہے جو آپ کو ہم بتا دیں کہ ایک طرف پچیس فیصدی سے بڑھا کر سرکار پچاس فیصدی اگنی ویرو کو سینہ میں کنٹینیو کرنے کی تیاری کر رہی ہے تو دوسرا ایک اور جو اور اچھی بات ہے یعنی کی اس کے علاوہ بی ایس ایف سی آر پی ایف آئی ٹی بی پی ایس ایس بی اور سی آئی ایس ایف میں اگنی ویرو کو پہلے ہی دس پی صدی آرکشن کا اعلان کر دیا گیا یعنی کی سو اگر ایس ایس ایف یا باقی پیرا ایمیلٹری فورسز میں بھرتی کی جاتی ہے تو اس میں سے دس پور اگنی ویر ہوں گے یعنی کی آپ سمجھئے کہ بی ایس ایف سی آر پی ایف آئی ٹی بی پی ایس ایس بی اور سی آئی ایس ایف ان میں بھی لاکھوں سینکوں کی بھرتی ہوتی ہے اب یہ تو پیرا ایمیلٹری فورسز کی بات ہوئی اب اس کے علاوہ راجستان اسم مرونہ چل پردیش مدھی پردیش سہتکل لگ بھگ لگ بھگ دس راجے ہیں جنہوں نے اپنی پولس بھرتی میں بھی یعنی کی راجیوں کی پولس بھرتی میں بھی دس پی صدی پور اگنی ویروں کے لیے آرکشن تیہ کیا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو اگنی ویروں کی چاندی ہی چاندی ہے یعنی جو اگنی ویر اگنی ویر کے طور پر اگنی پت یوجنا میں سیلیکٹ ہوتے ہیں پچاس پی صدی وہ سینہ میں کنٹینیو کریں گے اور باقی کے جو پچاس پی صدی ہیں ان کے لیے پہلے سے الگ الگ جگہ پر پیرا بلیٹی فورسز میں اور کئی راجیوں کی پولس فورسز میں دس پی صدی آرکشن رکھا گیا ہے پہلے سے تیہ رکھا گیا ہے یعنی کی اگر ہم کہیں کہ اگنی ویر کا جم کر ویرود ہو رہا تھا لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ایسی استطیق بھی آ جائے کہ اب جو دوسری پیرا بلیٹری فورسز میں جانا چاہتے ہیں پولس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے پرفر کریں اگنی ویر میں جانے کی یعنی اگنی پت یوجنا کے ذریعے اگنی ویر بننے کی کیونکہ ان کا پیرا بلیٹری فورسز میں یعنی کی ان کا پیرا بلیٹری فورسز میں جانے کا بھی راستہ صاف ہو رہا ہے تو ایک بڑا وکلپ کے طور پر اگر ہم کہیں تو اب اگنی ویر یوجنا یا اگنی پت یوجنا سٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے موسیقی